موسیقی آج ہم بات چیت کریں گے بلا تکلف کمنٹری میں میرے ساتھ تین اہم موضوعات پر اور تینوں بین القوامی موضوعات ہیں اور جب میں بین القوامی کی بات کرتا ہوں تو ہمارا اپنا ملک کینیڈا بھی ایک انٹرنیشنل خبر ہے دنیا کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت جو اس وقت انٹرنیشنل سینیریو پر ایک بہت ہی اہم ملک ہے وہاں پر جو ڈویلمنٹس ہو رہی ہیں وہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے چین کے صدر زی کا دورہ ہے بھارت صدر زی کی ملاقات خاص طور پر جو پرائم منسٹر موڈی سے ہو رہی ہے وہ ملاقات اپنے حوالے سے بہت اہم ہے اور اس کے ساتھ آج ہم بات چیت کریں گے کینیڈا کے الیکشنز کے حوالے سے اور بہت ہی اہم بات چیت پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو فیصلہ تھا ایک طرح سے ترکی کو امپاور کرنا کردوں کے خلاف اس پر ایک تنقید کا جہان اس وقت بسا ہوا ہے سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر اگر آپ چیک کریں تو آپ کو انتازہ ہوگا کہ صدر ٹرمپ اپنے اس فیصلے کی بنا پر بہت کڑی تنقید کا نشانہ ہے اگر جو نے کل اپنے ٹویٹر پر تین بہت اہم باتیں کی کیا وہ باتیں تھیں ان سب پر ہم بات چیت کریں گے پہلے ہم بات چیت شروع کرتے ہیں چین کے صدر زی کا دورہ بھارت جیسا کہ آپ میرے سکرین کے بیک گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کا سواگت مودی جی نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے صدر جب بھارت کے دورہ پر ہیں تو کیا ہم انٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ ان کی مودی صاحب کے ساتھ بات چیت ہوگی آپ باڈی لینگویج دیکھئے دونوں لیڈرز کی ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں دونوں اہم نیبرز ہیں دونوں کا اپس میں بہت گہرا رشتہ بھی ہے اور کچھ ایشیوز پر دونوں کی ٹینشن بھی ہے چین کے صدر کا یہ دورہ خاص طور پر اس لیے بھی اہم ہے کہ ابھی ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر انہیں چین میں ملنے گئے اور ان کی جو باڈی لینگویج تھی چین کے صدر کے ساتھ ملاقات کی وہ بالکل مختلف ہے اور جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں شاید پاکستان کو وہ کچھ نہیں ملا وہ جو وہ چاہتا تھا بہت سارے لوگ اور حتیٰ کے انٹرنیشنل میڈیا اس پر ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ چین کے صدر کے دورہ بھارت میں سب سے اہم اجنڈا کشمیر ہے میں ذاتی طور پر یا اور جو انڈیپینڈنٹ جنرلس ہیں ذاتی طور پر ایسا ہرگز نہیں سمجھتے ہمیں اندازہ ہے کہ کشمیر کا مدہ اگر چین کے صدر بھارت کے وزیراعظم کے ساتھ اٹھائیں گے تو بہت اور سطح پر ہوگا وہ کوئی مین مدہ نہیں ہوگا اصل مین مدہ جو چین اور بھارت کے بیچ میں ہے وہ بائی لیٹرل ٹریڈ بائی لیٹرل ریلیشنز اور بھارت کی جو اب سٹریٹیجک ایلائنز ہے کوئی نیا نہیں ہے بن رہا تھا دس بارہ سال سے مگر اب دنیا کے سامنے وہ سٹریٹیجک ایلائنز سامنے آ گیا کوارٹ گروپ کی صورت میں جس میں بھارت امریکہ جپان اور آسٹریلیا یہ انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن جس کو اب دنیا انڈو پیسیفک اوشن کہہ رہی ہے ایک ہائی فینیٹرڈ ٹرم ہو گئی ہے اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے دونوں ہیڈ آف دہ سٹیٹس پرائم منسٹر نیندر موڈی اور پیزنڈ زی جو انٹیسپیٹ ہم کرتے ہیں کومنٹیٹرز وہ بات چیت کریں گے ان ایشیوز پر بائی لیٹرل ٹریڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیشنشپس ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں اور جو سٹریٹیجک ایلائنس ہے بھارت کا کوارٹ گروپ میں اور ایک بہت بڑی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے بھارت پرائم منسٹر نیندر موڈی کی دوسری حکومت میں اب دنیا میں ایک بہت بڑے پلیئر کے طور پر سامنے آ چکا ہے جس کی شروعات اگرچہ دس بارہ سال پہلے کومنٹیٹرز محسوس کرتے ہیں ہو چکی تھی مگر پرائم منسٹر نیندر موڈی کی پہلی گورمنٹ میں وہ اور جڑے مضبوط ہوئی اور اب دوسری حکومت میں تو دنیا کو بخوبی اندازہ ہو گیا بشمول میڈل ایس کے بشمول یورپن یونین کے بشمول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بشمول چائنا ریشیا کے کہ بھارت کی جو امپورٹنس ہے دنیا میں وہ بہت ہی سینٹرل نویت کی ہے چونکہ بھارت چین پاکستان اور ایک طرح سے ریشیا بھی اس ریجن میں ہیں جہاں پر دنیا کی بہت بڑی پاپولیشن ہے اور والاٹائل سیچویشن بھی ہے اور پندت یہ بھی پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اس میٹنگ میں پریزیڈنٹ زی اور پرائم منسٹر نیندہ موڈی بات چیت شاید کشمیر کے حوالے سے کریں گے مگر وہ ان کے ایجنڈے کا کوئی بہت بڑا حصہ نہیں ہوگا اور اگر کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے پریزیڈنٹ زی اور پرائم منسٹر نیندہ موڈی کی تو ظاہر ہے کہ کشمیر کے حوالے سے چین بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے اور یہ ایک اہم پیشرفت ہوگی بہرحال اس سمیٹ میں بہت اہم باتوں کی توقع کی جاتی ہے اور ہم جب انفرمیشن سامنے آئیں گی کچھ آنے والے دنوں میں کہ کیا اگزیکلی ہوا اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں میڈیا تک پہنچے بھی نہ مگر امید ہے کہ آج کے زمانے میں اب کوئی سیکرٹ سیکرٹ نہیں رہتا سب ہی سیکرٹ اوپن سیکرٹ ہو جاتے ہیں ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو کمنٹری دی کہ ایجنڈے پہ جو باتیں ہوں گی وہ بائی لیٹرل ریلیشن اور بھارت کی پوزیشننگ ان دا ورلڈ اور چین کیسے ان کے ساتھ جا سکتا ہے یہ باتیں ہوں گی اور اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ اپنی کمنٹری اس حوالے سے شیئر کر رہا تھا کہ دنیا کی اور خاص طور پر ہمارے ٹیگ ٹی وی کے ویورز کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ ہم اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے تو ایک انٹرنیشنل ایشو ترکی کے کردوں پر اس سالٹ کے حوالے سے اس پر ہم کمنٹری کریں گے سٹے ٹون ویڈ آس ٹون ویڈ آس اور زندگی سرے ٹرمپtradent پری شبہ ٹون ویڈ آس ٹون ویڈ آس ٹون ویڈ آس سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جیسے دنیا نے محسوس کیا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے الائزد کردوں کو انڈر دا بس تھرو کر دیا ہو جیسے وہ ایک فریز ہے اس کے مطابق کرد سوشل میڈیا پر کردوں کے حامی اس وقت بہت غم و حصے کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا امریکہ پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے برحال یہ ایک اہم مسئلہ ہے امریکہ شاید اپنے فیصلے اپنے انٹرسٹ کے مطابق کرتا ہے مگر دوسروں کے انٹرسٹ بعض وقت امریکہ کے انٹرسٹ میں بری طرح رون دے جاتے ہیں اور خاص طور پر اس وقت جب دوسرے ان کے الائز بھی رہے ہوں اور ٹرسٹ وردی الائز رہے ہوں کرد ٹرسٹ وردی الائز تھے انہوں نے آئیسس کے خاتمے کے لیے جس طرح اپنا کردار ادا کیا وہ کوئی دھکا چھپا نہیں کرد ایک ایسی قوم ہے جو چار مسلم ممالک کے بیچ میں اٹھ سا دراز سے پس رہے ہیں ایک طرف ترکی ہے ایک طرف عراق ایک طرف سیریا اور ایک طرف ایران کبھی دنیا نے اس پر بات نہیں اٹھائی ہمیشہ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے کبھی کبھی بات ہوتی ہے اور پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ فلسطین اور کشمیر ایک مانترا ہے مگر کبھی پاکستان میں کردوں کے حوالے سے بات نہیں کرد تو خیردور کی بات ہے پاکستان نے کبھی اپنے ہم مذہب بلوچوں کا ذکر نہیں کیا ہم مذہب چینی مسلمانوں پر ہونے والے ظلموں تشدد کا ذکر نہیں کیا برحال اس ترکی کے نئے اس آل کے سرسے میں صدر ٹرمپ نے جو آج ٹویٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ تین آپشنز ہیں یا تو میں ترکی پر سینکشنز لگا دوں یا میں چڑھائی کر دوں ترکی پر یا پھر انہوں نے کہا کہ میں مکمل طور پر اس بات کا اعلان کروں خوشی کا اظہار گنوں کا آئیسس کو ہم نے ڈیفیٹ کر دیا ہے مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آئیسس کو ڈیفیٹ کس کی مدد سے کیا امریکن پریزیڈنٹ اور امریکن ایڈمی ایڈمیسٹریشن نے اف کورس تو کردوں کی مدد سے کیا کردوں کے اس حوالے سے بھارت نے بھی ایک شدید ریاکشن دیا اور ترکی کے اس اسالٹ کی بہت شدید مضمت کی عام طور پر بھارت کی طرف سے انٹرنیشنل افیرز میں بہت زیادہ انٹرنیشنل افیرنس دیکھنے کو نہیں ملتی بھارت زیادہ تر بعد پاکستان کے ساتھ اپنے مسائل یا اپنی الائنمنٹ اور نون الائنمنٹ کے حوالے سے کیا کرتا تھا بہت کم ایسا تو نہیں میں کہتا کہ بلکل بھارت انٹرنیشنل افیرز میں پوک نہیں کرتا مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بھارت ایسا کرتا ہے مگر بھارت نے اس بار ترکی کی واضح طور پر مضمت کی ایک تو اس میں یہ پیغام تھا کہ ترکی غلط کر رہا ہے دوسرا یہ پیغام بھی تھا کہ ترکی کے صدر نے یو این او میں پاکستان کے کشمیر کے موقف کی کھلے عام حمایت کی تھی جو صدر اردوگان کے حوالے سے کشمیر کے مسئلے کو نہ سمجھنے سے تبیر کی جاتی ہے یہ والی ان کی حمایت بھارت نے تب بھی اتجاج کیا تھا اور اب تو بہت شدید اتجاج کیا ہے بہت اہم مسئلہ ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو آئیسس کا اور آئیسس طالبان سے نکلی اور یہ جو ایکسٹریمیسٹ سیویج جہادی مومنٹ ہے یہ آئیسس کے خاتمے سے ختم نہیں ہوگی یہ تو مائنسیٹ ہے یہ مائنسیٹ دنیا میں پایا جاتا ہے اس مائنسیٹ کا کلا کما کرنے کے حوالے سے امریکہ نے کوئی بات نہیں کی وہ شاید بہت سپرفیشل امریکہ اپنے آہ ٹارگٹس کو دیکھتا ہے اسی وجہ سے پھر امریکہ کو بہت لمبی جنگ لڑنا پڑتی ہے چونکہ جب امریکہ بہت ساری جگہ پہ سپرفیشل چیزیں دیکھتا ہے اور سپرفیشل انداز میں کرتا ہے چاہے وہ افغانستان ہو چاہے میڈل ایسٹ ہو تو پھر اس کے بعد مسائل تو جو کہ تو ہوتے ہیں مسائل تو ختم نہیں ہوتے کیونکہ مسائل جڑے ہوتے ہیں مائنسیٹ کے ساتھ اور خاص طور پر دنیا پچیس تیس سال سے جس طرح یہ اسلامیس جہادی آئیڈیالوجی کے ایکسٹریمزم سے گزر رہی ہے اس دور کو ایک طرح سے اپنے اوپر محسوس کر رہی ہے اس میں صدر ٹرمپ ہوں یا دنیا کی دوسرے لیڈرز ہوں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کو لانگ ٹرم پلاننگ کریں گے یا اسی طرح اپنے ٹرس وردی الائز کو استعمال کرنے کے بعد انہیں بھی انڈر دا بس تھرو کر دیں گے یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جو صدر ٹرمپ کو اور ان کے ایڈوائزرز کو ضرور سوچنا چاہیے مگر لگتا ہے کہ امریکہ بہت شارٹ ٹرم چیزوں کو دیکھتا ہے اور بعض وقت لانگ ٹرم چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی نئی ابرنے والی جو قوتیں ہیں جس میں بھارت سرے فرست ہے وہ کس طرح امریکہ کو کنونس کرتا ہے چونکہ بھارت ان معاملات کو بہت ڈیپلی سمجھتا ہے اور یہ بہت اہم بات ہے کہ بھارت اپنا کردار انٹرنیشنل سٹیج پہ اور بھارپورٹ طریقے سے ادا کرے جس طرح بھارت نے ترکی کی شدید مضمت کی اسی طرح بھارت انلائٹنمنٹ دینے میں یورپین یونین کو اور ویسٹرن ورلڈ کو اور امریکہ کو اپنا کردار ادا کرے چونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بھارت اس پوزیشن میں ہے بھارت کی بات سنی اور سمجھی جاتی ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جیسی بریک سے واپس آئیں گے کینیڈین الیکشن کے حوالے سے تھوڑی سی کمنٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا موسیقی آپ نے دونوں وقفوں کے بیچ میں میرا ایڈ دیکھا اور اس ایڈ سے آپ کو بہت خوبی اندازہ ہوا ہوگا کہ میں خود کینیڈا کے ایریکشن میں حصہ لے رہا ہوں اس کینیڈیڈیٹ فرم پیپلز پارٹی اف کینیڈا ان میسیس آگا مولٹن رائٹنگ کل رات کو فرنچ ڈیویٹ ہوئی پارٹی لیڈرز کی کینیڈا کی چھے لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ان میں موجود تھے اور گرمہ گرم بحث تھی فرنچ لینگویج میں جس کی انگلیش ٹرانسٹیشن ساتھ سونی جا سکتی تھی کینیڈا کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ لیبر پارٹی، کنزرویٹر پارٹی، انڈی پی پیپلز پارٹی اف کینیڈا، گرین پارٹی اور بلوک کے ہو رہے ہیں بلوک جو ہے وہ کیو بیک پروینس کی پارٹی ہے یہ نیشنل لیول پر نہیں ہے مگر یہ اپنے ایسٹن پروینسز میں کینڈیڈیٹس کھڑے کرتے ہیں اور جو پولز بتا رہے ہیں کہ کیو بیک میں یہ بیس کے قریب سیٹیں لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس بحث میں جو چار دوسرے پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ توجہ کا باعث تھے لیبر پارٹی کے مسٹر جسن ٹرودو، مسٹر انڈو شیر کنزرویٹر پارٹی کے، پیپلز پارٹی اف کینیڈا کے مسٹر میکسیم برنیر اور انڈی پی پارٹی کے مسٹر جگمیت سینک ان کی ڈیویٹ کچھ روز پہلے انگلیش لینگویج بھی کینیڈا کے چینلز پر براڈکاست کی گئی تھی اور اس وقت جو سیچویشن ہے کینیڈا کے الیکشن میں جو پولز بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ لیبر پارٹی یا کنزرویٹر پارٹی کی مائنورٹی یا میجورٹی گورنمنٹ بنے گی اور انڈی پی اپنی سیٹس شاید مزید لوس کریں وہ شاید اگر لیبر پارٹی کی مائنورٹی گورنمنٹ ہوتی ہے تو ان کے ساتھ جائیں مگر جو پیپس پارٹی آف کینیڈا ہے جس سے میرا بھی تعلق ہے یہ اپنے حوالے سے بہت امپورٹن پارٹی ہے اس لیے نہیں کہ میرا تعلق اس پارٹی سے ہے میں کمنٹیٹر کے طور پر بھی کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی پرنسپلز پر کھڑی ہے پرنسپلز کیا ہیں ہم آئیڈنٹیٹی پالٹکس کے خلاف ہیں ہم ایکسٹریم ملٹی کلچرلزم کے خلاف ہیں ہم کینیڈین ویلیوز کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو امیگرینٹس ہیں کینیڈا is a country of immigrants of diverse backgrounds اس میں صرف ہم جو ساؤت ایشنز ہیں یا افریکن نیشن سے آنے والے جو امیگرینٹس ہیں یا میڈل ایس سے آنے والے امیگرینٹس ہیں وہی صرف نہیں ہے اس میں ایسٹرن یورپ سینٹرل یورپ سے آنے والے امیگرینٹس فرس سیکنڈ تھرڈ جنریشن کے لوگ ہیں اور وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو سیٹللز کہتے ہیں اور نیٹیوز وہ ہیں جو نیٹیو آف دس لینڈ ہیں تو اس طرح بہت سری کمیونٹیز کینیڈا میں رہتی ہیں ان کے بیٹ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس الیکشن میں جو پیپلز پارٹی آف کینیڈا کی آواز ہے وہ یہی ہے کہ سب اپنے اپنے گیٹو میں رہنے کی بجائے اپنے ایک کینیڈین معاشرے کو تشکیل دیں فریڈوم آف ایکسپریشن کی پیپلز پارٹی آف کینیڈا بات کرتی انفرچونیڈلی لیبر پارٹی اور کنزرویٹیو پارٹی پلیزنگ ٹو سپیشل گروپس کی پالیسی پر ہے پولیٹیکل کریکٹنیس کی ہائٹ پر ہے اور ان دونوں پارٹیوں کے علاوہ انڈی پی تو اس کی انتہا پر ہے اور شاید انڈی پی کے جو پریزیڈنٹ ایمیس جگمید سنگھ وہ اپنی آئیڈنٹی پولیٹکس کے اتنے چکر میں ہیں کہ وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کینیڈا ان کا ایک سانجا ملک ہے مگر وہ اپنی آئیڈنٹی پولیٹکس کے چکر میں شدت سے شکار ہیں اسی لیے ان پر خالستان کی مدد کے الزامات بھی لگتے ہیں اور بہت حد تک کچھ الزامات ثابت بھی ہوتے ہیں اور وہ کبھی تردید بھی نہیں کرتے ہیں لیکن اس الیکشن میں کینیڈا کے فیڈل الیکشن جو اکیس اکتوبر کو معاف کیجئے اکیس اکتوبر جی درست میں کہہ رہا تھا کو ہونے جا رہے ہیں اکیس اکتوبر کو ہونے والے اس الیکشن کے بعد کیا نتائج سامنے آتے ہیں وہ کیا جو پول سجیسٹ کرتے ہیں اس کے مطابق ہوں گے یا کوئی سرپرائز ہوں گے میرا خیال یہ ہے کہ کچھ سرپرائز اس میں ضرور ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہوں گے پیپلز پارٹی کی اب تک کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا نیٹورک ویڈن ایئر آف انسیپشن آف پارٹی بنا لیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو شورٹ سائٹڈ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے لبرل کمنٹیٹر بھی کہتے ہیں وہ یہ بات سمجھنے سے کاثر ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر بڑا نیٹورل ڈیسٹرک ایسسیشنز بنا لی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ملک بھر میں آلموسٹ الیکشن لڑ رہی ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں میکسیم برنی اور ان کو بھرپور موقع ملا کہ وہ اس ڈیبیٹس میں حصہ لیں جو کل کی فرینڈ ڈیبیٹ ہوئی اور اس سے پہلے جو انگلیش ڈیبیٹ ہوئی اگرچہ میری ذاتی رائے میں ان ڈیبیٹس کا جو فارمیٹ تھا وہ بہت ہی زیادہ جیسے کہنا چاہیے ڈیبیٹ والا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود فرنچ ڈیبیٹ کا فارمیٹ بیٹر تھا انگلیش ڈیبیٹ کے فارمیٹ سے ہماری پارٹی نے اپنا موقع بھرپور انداز سے پیش کیا ان کو پہلی دفعہ نیشنل لیول پر یہ موقع ملا کہ ہم اپنی پارٹی کو بھرپور طریقے سے ملک بھر میں مطارف کرا سکیں ہم نے مطارف کرا دیا ہم یقینی طور پر الیکشن میں سرپرائز دیں گے الیکشن زلس میں سرپرائز آئے گا مگر اگلی الیکشنز میں پیپس پارٹی آف کینیڈا ایک بہت مین سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آئے گی آج کے شو میں میں اتنی ہی پرڈکشن کر سکتا ہوں ہمارا آج کا بلا تکالف شو اور میری بلا تکالف کمنٹری دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem سوامی کاشی گروہ جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 565 Markham Road, Scarborough